بیسی اللہ دوستو اگر آپ نے کتاری ہیلت کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لیٹسٹ ویڈیو پانے کے لئے بیل آئیکن بھی بجائیں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ نسخے پہنچیں اور وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں فرنس بے خوابی نیند نہ آ دیں نیند نہ آنا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ذہنی وجوہات سے ہوتی ہے زیادہ تھکان کا ہونا کھانے پینے کی زیادہ خراب عادت ہیں دل کے اندر زیادہ خوشی کا ہونا یا در کا دل کے اندر جو ہے در کا خیال ہونا کسی جیس کا خوف ویغرہ کا ہونا اور دیر رات تک جا کر کام کرنا دن میں زیادہ سونا ٹھیک ہے اور ذہنی طور سے مطلب زیادہ ذمہ داریاں بگر دن لوگ کو ہوتی ہیں یہ کرنا صبح گوٹ کر یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے اس کو یہ دینا ہے اس کو وہ دینا ہے ٹھیک ہے وہاں یہ سامان بیجنا ہے وہاں یہ سامان بیجنا ہے مطلب تمام جو ہے سوچتے رہنا ٹھیک ہے زیادہ شراب اگرہ کا پینا چائے اور کونفی کا زیادہ استعمال کرنا پیٹ میں سے ڈیٹی اور کبز کا ہونا ہائی بلیٹ پریشر بھی ایک وجہ ہے اس کے اندر بلیٹ پریشر کی بیماری میں بھی نین آنا بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے تو فرینڈز یہی وجہات ہیں جس کی وجہات ہیں جس کی وجہات پر نین نہیں آتی ہے یا ایک چیز اور بھی ہے جیسے آل سیپن زیادہ چل رہا آج پر ٹھیک ہے زیادہ مہنت سے جی چورانا ٹھیک ہے دن بھر بس بیٹھے رہنے کا کام ہے مطلب تھوڑے بہت اس لئے تھوڑا بہت فیڈے گل بھی کرنا چاہیے صبح کو تھوڑا بہت دوڑا بہت مہنت کا کام بھی ضرور کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو نیند آئے گی رات کو اور ایک بہترین سا ٹوٹکا ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ نیند آئے گی تو فرنڈز اس کے لئے ہمیں کرنا ہے رات کو سوتے وقت آدھا چمچ نیبو کا رس ٹھیک ہے اور ایک چمچ شہد آدھا چمچ نیبو کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر رات کو سونے سے پہلے آپ لے لیجئے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرسو کا تیل لینا ہے سرسو کے تیل کو اپنی تلوہ پر مالش کرنا ہے پیار کے جو تلوہ ہوتی ہیں اس پر مالش کریں اور ڈھوٹنوں تک اچھی طریقے سے خوبیلیو ویگرہ پر سرسو کے تیل کی مالش کر لیں دیکھیں اور پیسانی پر بھی پیشانی پردھو ہے سرسو کے تیل کی مالش کریں اور کن پٹیوں پر کانت پیچھے یہ اچھی طریقے سے تیل کی مالش کر لیں خوب اچھی طریقے سے انشاءاللہ امید ہے اگر اس ٹوٹکے پر آپ نے عمل کر لیا تو یقینا نین آپ کو آنے لگی چاہیں کسی بھی بنا پر ہو مگر جیسے چائے کفیر ویگرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنا پڑھائے گا ٹھیک ہے اور بلکل پورا دن بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہنے کا ٹھیک ہے وزن ویگرہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا فیجیکل بھی ہمیں کرنا تھوڑا بہت محنت کرنی ہے ٹھیک ہے اور برے خائلات بھی اپنے دلوں کے اندر ہیں جیسے ڈر ہے کسی چیز کا تو اس کو نکالنا ہے خوف ہے اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے زیادہ سوٹے رہنا ٹھیک ہے زیادہ اگر سوٹنے اسے بچنا ہے ٹھیک ہے زیادہ سوٹنا نہیں ہے اور دیر رات تک جاگنا نہیں ہے ٹھیک ہے رات کو جلدی سو جانا ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے دن میں اگر زیادہ دن میں سویں گے تو زب بھی بہت زیادہ پریشانی کا ماملہ ہوا کیونکہ دن میں جب 7 آٹھو ہنٹے کے آپ نین لے لیں گے تو رات اکھیں گے نہیں بہت سارے لوگ صبح 11-12 بارہ بارہ بجے تک ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز سب سے خیال لگنا ہے فرینڈز امید ہے اس ٹوٹے پر آپ اعمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس بیماری سے شکارہ مل جائے گے فرینڈز نیچ ویڈیو کا انتظار کریں جب تک کے لئے